موسیقی آج میں بات کرنے جا رہا ہوں کہ آپ لوگوں کا جرنر نولیج جو ہے اس کو آپ نے کیسے ٹھیک کرنا ہے مطلب آئی مینٹو سے کہ جو سی ایس ایس کے لیے بھی جرنر نولیج اور سپیشلی جو میرا انفیس ایس ہوگا وہ آج کی ڈسکیشن میں کہ آپ لوگوں نے جو پی ایم ایس کو بھی ساتھ لے کے چل رہے ہیں اور ویری سون وہ ایٹیمٹ بھی دینا چاہتے ہیں تو میں ان کو کہوں گا کہ آپ لوگوں کے لیے یہ زیادہ ایمپورٹنٹ ہے ویڈیو ہینڈ تک سنیے گا سبسکرائب بھی کریں اور چینل کو شیئر بھی کیا گرے ہیں تاکہ باقی میرے سبسکرائبرز بھی جلدی پورے ہوں اور آپ لوگوں کے لیے میں زیادہ کھل کے کام کریں تو اچھا جی دیکھیں سب سے پی ایم ایس میں جو ہے سب سے جو ایمپورٹنٹ جو چیز ہے کہ وہ پہلی چیز تو آپ یہ رکھیں مائنڈ میں کہ آپ لوگ ہم لوگ نا ہیئر اینڈ دیئر تو جو بھی جیرنر نولیج اٹیمٹ کرتے ہیں اپجیکٹر ٹائپ چیزیں جو ہم اٹیمٹ کرتے ہیں وہاں پر ہم ججمنٹل ہو سکتے ہیں لیکن پی ایم ایس میں اس چیز کو ڈسکرائج کرنے کے لیے روکنے کے لیے پنیاب پابلک سرس کمیشن نے اور اس کی مینجمنٹ نے آلشوٹ سے کہ نیگٹیو مارکنگ رکھی ہوئی ہے وہ بڑی ڈینجرس ہے تو کیا ہوتا ہے کہ آپ لوگ کئی دفعہ یعنی ریٹس پاس ہو رہے ہوتے ہیں مطلب ان کے ادر وائز فورٹی مارکس بن رہے ہوتے ہیں بٹ چونکہ وہ ججمنٹل ہوتے ہیں کچھ چیزوں ہیں جہاں پر وہ ففٹی پرسنٹ شور ہوتے ہیں یا سیمٹی پرسنٹ ہوتے ہیں ان کو لگتا ہے وہ سیمٹی پرسنٹ شور ہیں تو ان کو بھی وہ ٹک کرتے ہیں کیونکہ کیپنگ ان کو پتا ہوتا ہے کہ اگر یہ سارے ٹک ہوگے تو ہمارے سکسٹی مارکس آ جائیں گے سکسٹی فائیو آ جائیں گے سیمٹی فائیو تو یہ یہ چو چیز ہے نا میرا خیال ہے یہ اس سوالے سے آپ کو سینسٹیف کرنا کہ بھئی یہ وہ پیپر ہے جو آپ کو اس سرور سے بھی بیر کر سکتا ہے علیش کے بعد تو یہ ہم افورڈ اس میں ہم گریڈی نہیں ہوں گے مطلب جیسے ہم ایسے کی اپروش میں وہ ساری ڈیبیٹ میں نے کی ہوئی ہے پہلے ایسے کو کیسے ڈیل کرنا ہے سبجیٹ سیٹیکشن پہ بات ہوئی ہے اور ہاؤو ٹو سٹیڈی وہ بڑی امپورٹنٹ بک مطلب میری ویڈیو ہے آپ اس کو فالو تھوڑا کم کر رہے ہیں میں دیکھ رہا ہوں اور اس سے بھی شاید ایک امپورٹنٹ چیز کے تھیوری آف نالج پہ میں نے چھوٹی سی ویڈیو بنا کر دسکیشن کی ہوئی ہے پارٹیسپینٹس یہ چیزیں امپورٹنٹ ہیں جو آپ سے شیئر کی ہوئی ہیں کیونکہ آپ کے برین میں نالج جو ہے اس کو سٹور ہونے سے پہلے اگر اس کی کلاسیفکیشن آپ کو بھی بتا ہو نالج کی کلاسیفکیشن اگر آپ کر سکیں تو یو کن بیٹر ریٹین دس نالج ان جو برین تو اس کو اس ویڈیو کو بھی فالو کریں اور ایس کیو تری آر میتھرڈز کچھ سٹورنٹس کو بتا ہوتا ہے کچھ کے لیے میں نے بتایا ہوا ہے ہاؤو ٹو سٹیڈی یا بک اس میں میں نے بھی ڈسکس کیا ہوا ہے تو ان چیزوں یہ آپ کی ٹیکنیکس ہیں یہ آپ کی ٹولز ہیں کہ آپ اچھی لرننگ کریں اسی ایس ایس کے لیے پی ایم ایس کے لیے اور ایسی لرننگ کریں کہ جب آپ پیپر میں بیٹھیں تو وہ چیزیں آپ کے میند میں آئیں بھی پتہ آپ نالج کو گریسپ کریں وہ نالج آپ کی شخصیت کا حصہ بنیں تو یہ ساری چیزیں امپورٹنٹ ہیں میں بار بار سٹریس کرتا ہوں آپ لوگ کچھ چیزیں کرتے ہیں کچھ چھوڑتے ہیں اور پھر کہتے ہیں سار میں نے بارہنگ انٹسٹاڈی کرنی ہے بارہنگ انٹسٹاڈی میں نے تو بھئی آپ اس جو سٹینڈرڈ پرسیجر ہے جو ایڈوکیشنل سیکالوجس نے پریسکرائب کیا ہوا ہے آپ اس طرح کریں تو صحیح آپ کسی ٹاپک کے اوپر تھوڑا سروے کریں پھر اس کی تھوڑی ریڈنگ کریں پھر جو کی بڑے ورڈز ہیں سوچیں ان کے اوپر اور آفکر کریں آپ دیکھیں آپ کے لیے آپ کومنٹلی تھکیں گے بھی آپ اتنا زیادہ پڑھ بھی نہیں سکیں گے جس کی ضرورت نہیں ہے پانچ چھوڑ انٹسٹاڈی کافی ہوتی ہے سی ایس ایس کے لیے ڈاکٹرز ہیں تو ساتھ گنٹ کر لیں اور تو کیا ہے کہ آپ لوگ اپنے برہن کو ٹرینڈ کریں تاکہ نالج سے نالج آپ خود بھی جنریٹ کر سکیں یہ بڑا ایمپورٹنٹ ہے کیونکہ ایگزیمینر سوشل سائنسز زیادہ پیپرز ہوتے ہیں سی ایس ایس میں پی ایم ایس میں تو بڑے آرڈنری جو سبجیکٹس ہیں جیسے پبلک ایڈ ہو گیا کرنر فیرت ہو گیا پاکستانہ فیض ہو گیا اس میں بھی ایگزیمینر کو مارجن مل جاتی ہے کہ وہ آپ کے ساتھ منووری کرتا ہے یعنی کہ لفاظی کے ساتھ کھیلتا ہے تو وہ چیزیں بڑی آن فہم ہوتی ہیں بھر آپ لوگ پھر وہاں کے فیو انڈر پریشر ہوتی ہیں تو اس چیز سے آپ بھج جائیں گے اگر آپ یہ حیبٹ خود بنا لیں پروپر جو سٹیڈی کرنے کا جو طریقہ کار ہے اس کو فالو کریں تو ایک تو آپ نے یہ کرنا ہے اب میں آج آجاتا ہوں کہ جی کہ اس کے لیے جو سب سے امپورٹنٹ بک ایک تو آپ نے میں نے آپ کو آپ کو نے آپ سے شیئر کیا کہ پروسیجر یہ ہے سٹیڈی کرنے کا آپ یہی کریں گے دوسرے نمبر میں نے آپ سے شیئر کیا کہ آپ کبھی بھی جیجمنٹل نہیں ہوں گے تیسری چیز یہ ہے کہ آپ میں آتا ہوں بکس کی طرف بکس اس کے لیے مارکیٹ میں بہت ساری بنی ہونی ہے ادھر ادھر سے مٹیریل گھٹا کر کے بک بن جاتی ہے اور پتہ نہیں کون کون سے پپلسیجر سائی دو نٹ نیم اینیون آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ سب سے پہلے آپ لوگوں نے جیانگیر انسیکلوپیڈیا جیانگیر نوالج وہ بک لینی ہے اور اس کو پروپر طریقے سے جیانگیر نوالج کو پڑھنا ہے وہ آپ کا سی ایس ایس میں بھی کام دے گا یہ ایسی بک ہے جو کہ ایرر فری ہوتی ہے یہ ہر سال اپ ڈیٹ ہوتی ہے ہارڈ بائنڈنگ میں آپ کو ملے گی تھوڑی کاسٹلی بھی ہوگی سات سو ساڑھے سات سو آٹھ سو اٹھ سو روپے گی بٹ وہ آپ کے لیے لائف ٹائم رہ سکتی ہے مطبع اگلے کم سے کم پانچ سات سال دس سال جو آپ کی جرنی ہے سی ایس ایس پی ایم ایس کی وہ آپ کے ساتھ رہے گی یہ چھوٹی چھوٹی بک سے ادھر ادھر سے نہ پکڑا کریں دو ڈائی سو چار سو والی ایک ہی دفعہ وہ والی بک لیں اور جب آپ وہاں سے چیزیں پڑھ لیں تو ان کو جو جسنا پیپر پیٹرن ہے آپ کا مطبع میں جسنا ایم سی کیوز بنے ہوتے ہیں اس کے لیے کاروان والوں کی بک لیں وہاں سے پریکٹس کریں مطبع پراپر نولیج گین کرنے کے لیے جنگیر انسیکلوپیڈی اور پریکٹس کرنے کے لیے کاروان یہ دو بکس آپ کے لیے سفیجنٹ ہیں لیکن ادھر ادھر کی جو بکس میں خود آپ کو بتا ہوں جب میں پی ایم ایس کی تیاری کر رہا تھا میں بڑا کانشیس تھا ہے سوالے سے کیونکہ پی ایم ایس کی میری فرسٹ اور لاسٹ ایمٹ دی اور میں نہیں چاہتا تھا کہ میں اگر انگلیش پاسٹ کر دیا ہوں تو اس میں میں اٹھل جائیں کیونکہ ظاہر ہے میں سرورسوں کا آج حصہ نہیں ہوتا تو کیا ہے کہ آپ لوگوں نے ایک تو کیونکہ باقی یہ جو ادھر ادھر کیا بکس لیتے ہیں اس میں غلطیاں ہوتی ہیں مثلا سریز کنال کی لیندھ جو ہے وہ ڈیفرنٹ بکس میں مجھے بھی ملی ہے آپ لوگ بھی جو کر رہے ہیں پی ایم ایس کو تھوڑا تھوڑا ایڈیا ہوگا میں آپ کو کہوں گا کہ ایک ہی دفعہ آپ لوگ یہ جو بک بتائی ہے یہی لیں اسی کو صحیح طرح ڈیٹیل میں پڑھیں اور پیپر میں جا کے کبھی بھی جیجمنٹل نہ ہوگا یہ بک آپ لائف ٹائم ریٹین کریں یہ آپ کے سارے جو سینئر سیول سیرونٹس ہیں اچھے جیجز ہیں اچھے لائیرز ہیں ایون سم ڈاکٹرز بھی میں کہوں گا یا جتنی آپ کی سیول سیرونٹس کی فریٹینٹی ہے اوفیسر شیپ کی یہ سارے اسی بک کو فالو کرتے ہیں یہ آپ بھی اسی کو کریں گے پیپر میں ججمنٹل نہیں ہوں گے اگر آپ کو پیپر میں آپ سمجھ دیں کہ پچاس آپ نے وہ اٹیمٹ کر دی ہیں جو ہنڈرٹ پسنٹ کنفرم ہیں تو بلیو یوں می کہ باقی اٹیمٹ کرنے سے آپ فیل ہو سکتے ہیں یہ کام آپ بالکل نہیں کیجئے ٹھیک ہے نا جی آپنا بہت سارا سارا رکھئے گا اس چینل کا بھی اللہ حافظ